تفضل على العباد بانواع الارزاق والدلالت على افضل الاخلاق فتعال اللہ الملک الحق لا الہ الا ہوا رب العرش الكریم اللہ سے گروہ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اللہ سے شریک ٹھہرانے والوں کا انجام برا ہوگا تقوی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احکامات سے مشروط ہے ہمیں ہر حال میں اللہ پر توقع کرنا چاہیے ڈاکٹر شیخ حسین بن عبدالعزیز آل شیخ کا مزدت نمرہ میں خطبہ حج حج کا رکن آزم وقوف عرفات جاری دنیا بر سے آئی لاکھوں آزمین میدان عرفات میں جمع خطبہ حج کے بعد آزمین نماز زہر اور اثر اکٹھی ادا کریں گے حروب آفتاب کے بعد مزدلفہ روانہ ہوں گے اور رات کھلے آسمان تلے گزاریں گے کعبے کی رونک کعبے کا منظر اللہ ہو اصبر اللہ ہو اصبر بیت اللہ میں غلاف کعبہ کی تقدینی کی روح پر تقریف غلاف کعبہ کی تیاری میں بیس لاکھ ریال کی لاغت آئی ایک سو بیس کلو سونا سو کلو چاندی استعمال کی گئے عمران خان نے پاکستان سے چوری کیا گیا پیسہ واپس لانے کی ٹھان لی وفاقی کعبینہ کے پہلے ہی اجلاس میں منی لانڈنگ سے بھیجی گئی رقم کی واپسی کے لیے لاحے عمل کی منظوری اجلاس کے بعد وزارت داخلہ کے حکام کو طلب کر لیا پاکستان کی خارجہ پولیسی کا آغاز بی پاکستان سے ہوگا اور اختتام بی پاکستان سے ہوگا دو اہم ممالک جن کے ساتھ ہمارے خارجہ امور بہت اہمیت رکھتے ہیں میں توقع کر رہا ہوں کہ مستقبل قریب میں ان کے ساتھ انگیجمنٹ ہوگی اور اس انگیجمنٹ میں ہم عاملات کو آگے بڑھائیں گے ایک حقیقت ہے بھارت کو تسلیم کرنا ہوگا دو ایٹمی قوتوں کے پاس مذاکرات کے علاوہ کوئی آپسن نہیں محبتی وزیراعظم نے مذاکرات کی آغاز کا پیغام دھیجا ہے امریکہ سے تعلقات برابری کی سطح پر ہوں گے پاکستان افغانستان کا استحقام ایک دوسرے سے مشروط ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی پہلی نیوز کانفرنس سورہ رکنی باگی کابینہ نے حلف اٹھا لیا نوٹفیکیشن بھی جاری شاہ محمود قریشی وزیر خارجہ اسود عمر وزیر خزانہ فرویس خٹک وزیر دفاع فواد چہدری وزیر تلات شیخ رشید وزیر ریلوے فروغ نظیم وزیر قانون شفقت محمود داکٹر فشرت فہمیدہ مرزا خسرو بختیار شیری مزاری خالد مقبول آمر خیانی سمیت دیگر بھی ٹیم کا حصہ پانچ مشیروں کے بھی نوٹفیکیشنز ہو گئے ہیں میک رشید ریلوے کو بہترین وزارت بنانے کے لیے پوراظمی کہتے ہیں ریلوے کا خسارہ کم کرنا اولین ترجی کوئی سیاسی مدافع برداشت نہیں کی جائے گی ریلوے فریچ کو ڈیل کرنے کی اشب ضرورت ہے وزیر اطلاع فواد چوہدری کچھ درباب نیوز کانفرنس کریں گے نئی حکومت آتے ہی امریکہ پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کے لیے متحرک امریکی وزیر خارجہ آئندہ ماہ پاکستان پہنچیں گے مائک بومپیو وزیراعظم عمران خان سے ملاقات کریں گے 56 کئس میں چیف جسٹس نے چیف جسٹس نے چیف جسٹس نے چیف جسٹس نے چوہ بیس اگرسکوپنٹ چیمبر میں بلالیا چیف جسٹس نے رمارکس دیئے کہ نیپ کو لوگوں کی پگڑیاں اچھالنے کا کوئی حق نہیں کیا نیپ چاہتا ہے کہ بیرون ملک کا سرمایہ کار بھاگ جائے اضافی تنخواہیں لینے والے افسروں کو تین ماہ میں ادائیگی کا حق آسیانہ سکینڈل کیس میں شباز شریف تحال نیمے پیش نہ ہوئے لیگی ایمین ایز ازر قیوم نہرہ مدسر قیوم نہرہ نیمے پیش آمدن سے زائدہ سسجاد کیس میں بیان ریکارڈ کیا جائے گا نواز شریف مریم اور سفتر کی سزا موطلی کی درخواستوں پر رسناباد ہائی کورٹ میں سماپ ڈیپیٹی پروسیکیوٹر جنرل لاب سردان مظفر کے دلائل جاری احتساب عدالت میں ناب ریفرنسز کی سماپ تیر تکمل طوی نواز شریف کو پیشی کے بعد لڑیالہ جیل پہنچا دیا گیا وزیراعلا سندھ مراد علی شاہ کی کابینہ کے حمراض لفکار بھٹو اور بی بی شہید کے مزاروں پر حاضری کہتے ہیں وزیراعظم کی تقریر زیا اور مشرف سے محضی جلدی ہے آئندہ الیکشن کے بعد بلاول بھٹو وزیراعظم ہوں گے سبائی کابینہ کا اجلاس کچھ دیر بعد ہوگا سندھیلی آگئی تختہ لاہور پر نون لی کا راج ختم تینی کے انصاف کے نو منتخف وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار آج حلف اٹھائیں گے حلف قائم مقام گوورنر سپیکر سرویز اللہ ہی لیں گے سمندر پار پاکستانیوں کو زمینی انتخاب میں ووٹ کی سہولت جکم سے پندرہ سپتمبر تک ریجسٹریشن کی جائے گی تیس اگز کو نادرہ آئی ووٹنگ کا عملی مظاہرہ کرے گی الیکشن کمیشن کے جلاز میں فیصل ایڈے خربا میں صرف کل کا دن رہ گیا وقت کم مقابلہ ستا مویشی منڈیوں میں بھاوتا اروج پر کوئٹا کی منڈی میں بیوپاری کا انوک ہانداز ایشن گینز میں پاکستان کی شاندار کارکردگی منڈز زوکی میں تھائیلینڈ کو دس صفر سے عبرت ناک شکست دی منڈز والی بال میں منگولیا کو ہرا دیا آگران صبح کندوس میں طالبان نے تین بسیں اغوا کر لیں کہ ستر سے زائد افراد موجود تھے ایک شنین چاس وازی اب اکیس تحال طالبان نہیں ہوا برسوں سے بچھرے کورین خاندان آپس میں مل گئے پینس سال باز جنوبی کوریا کے شہری تدار خبن نے شمالی کوریا پہنچ گئے رکت آمیز مناظر کالج آنا سویس پڑھائی کرنا بھاتی ریاست سامن نادو کی تمام کالج میں طالبہ کے موبائل پون کے استعمال پر پابند آئے اقدام رجی نواز اور سفتر کا نام ایسیل میں ڈالنے کی ہدایت کی گئی ہے اجلاس میں مانی لانڈرنگ کی رکوم واپس لانے کی منظوری دی گئی ہے آپ کو بتائیں کہ نواز شریف مریم نواز اور کیپٹن سفتر کا نام اب ایسیل میں ڈالنے کا فیصلہ سامنے آگیا ہے اور مانی لانڈرنگ کے سلسلے میں بھی پیش رفت ہوگی اور رکوم واپس لانے کی منظوری دی گئی ہے مریم نواز اور سفتر کا نام ایسیل میں ڈالنے کی ہدایت بھی کی گئی ہے اجلاس میں مانی لانڈرنگ کی رکوم واپس لانے کے بھی منظوری دی گئی آج پہلا اجلاس ہوا پہلی میٹنگ ہوئی اس پر مزید بات کریں کہ ارفان ملک ارفان ملک بتائے گا آج پہلا اجلاس تھا بڑے بڑے فیصل کر لی گئے میا نواز ملک بیٹی میا میا نواز شریف جو ہیں وہ عدالت پہنچتے ہیں تو اس طرح کا فیصل پہنچتے بڑے بڑے ہے کہ اگر ان کی ریس کیس پر زمانت ہو جاتی ہے تو وہ ملک نرشور تکے ملک ستا ہے ملک ستا ہے ملک ستا ہے ان کی وطن میں تستیابی یقینی بنانے کے لیے یہ سام کیا جائے ہیں ان کا نام جائے گیا ہے صحیح ارفان علیہ السلام نے بتایا کہ نام تو ان کے ڈالنے کی منظوری دے دی گئی ای سی ال میں اس کے ساتھ ساتھ منی لانڈرنگ کے حوالے سے بھی فیصلے کی گئے ہیں پہلے اجراز میں ہی منی لانڈرنگ کو بھی ذکر میں لائے گیا رکوم کیسے واپس لائے جائیں گی کیا لائے میں اپنایا کیا ہے دیکھیں سب سے پہلے کم پاکستان سے ستا ہے پہلے ملک ستا ہے اس کو واپس لائے جائے گا یہ ایک لکھتا ہے ایسی لیے واپس لائے جائے جائے گا اس لیے سکرکار چاہا ہوگا کسی رکوم ہے جو پاکستان سے ملک ستا ہے ملک ستا ہے کہاں کہاں ارفان ملک اس حوالے سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے تو آپ کو بتائیں کہ نواز شریف مریم صفدر اور کیپٹن صفدر کے نام جو ہیں وہ اب ای سی ایل میں ڈالنے کے لیے اکامات جاری کر دیے گئے ہیں امران خان کی پہلی کابینہ کا پہلا فیصلہ اور یہ فیصلہ سامنے آیا ہے کہ نواز شریف اور منی لانڈرنگ سے مطالق جو ہے بڑا اقدام اٹھائے جائیں گے میاں نواز شریف ان کی صاحبزادی مریم نواز اور کیپٹن صفدر کے نام ای سی ایل میں ڈالنے کا حکم دے دیا گیا ہے ساتھ ہی ساتھ منی لانڈرنگ اور حکوم کی واپسی کی بھی انہوں نے منظوری دی ہے اس حوالے سے لاعمل بھی اختیار کیا جائے گا تو امران خان جنہوں نے اپنی گزشتہ روز خطاب میں بھی یہ بات کہی تھی کہ قوم کا لوٹا ہوا پیسہ جو باہر پڑا ہے اسے وہ واپس لائیں گے آپ ٹیکس دیں اس پیسے کی حفاظت میں خود کروں گا تو آج جب ان کی کابینہ نے حلف اٹھایا تو اسی کابینہ کے پہلے اجلاس میں یہ فیصلے کیے گئے ایک اور فیصلہ آپ کو بتاتے ہیں وزیراعظم نے مفتا اسماعیل کو پی سی بی گواننگ باڈی سے ہٹانے کا حکم دے دیا ہے نجم سیٹھی نے مفتا اسماعیل کو پی سی بی کی گواننگ باڈی کا میمبر بنایا تھا مفتا اسماعیل کی پی سی بی گواننگ باڈی میں تقرری غیر آئینی قرار دے دی گئی ہے ایک اور فیصلہ کیا گیا پہلی کابینہ میٹنگ میں وزیراعظم نے مفتا اسماعیل کو پی سی بی گواننگ باڈی سے ہٹانے کا حکم بھی دے دیا ہے ارفان ملک سے مزید جانیں گے ارفان ملک بتائے گا مفتا اسماعیل جو ہیں وہ گواننگ باڈی کا حصہ بھی نہیں رہے کیا تفصیل ہے اس فیصلے کی مفتا اسماعیل کو پی سی بی کے گواننگ باڈ سے پوری طور پر اٹھائی جائے گا مفتا اسماعیل کو نجل سیٹی نے گواننگ باڈ میں سوی سترن گیس کے پوٹے پر اٹھائی ناز کیا تھا وہ پی سی بی گواننگ باڈ کے ممبر سے لیکن وزیراعظم نے کہا کہ یہ تقرری مکمل طور پر غیر آئینی ہے انہوں نے معاملات کا جائزہ لینے کے بعد مفتا اسماعیل کو گواننگ باڈ سے پوری طور پر پر طرف کرنے کی ہدایات جاری کر دی ہیں ٹھیک ہے شکریہ ایفارم علیک اور چیرمن پی سی بی کے دبدیلی کے معاملے پر آپ کو بتائیں ذراعہ کے مطابق پی سی بی گواننگ باڈی کے عراقین کی اکثریت چیرمن نظم سیٹھی کے خلاف ہو چکی ہے گواننگ باڈی عراقین کے وزیراعظم عمران خان کے قریبی شخصیات سے خفیہ رابطے ہوئے ہیں گواننگ باڈ عراقین نے پیٹرن انچیف کے حقامات پر عمل درامت کی یقین درہانی کرا دی ہے یہ تمام معاملہ ہے کہ ہم مزید بات کریں گے 24 نیوز کے نمائندے حافظ شہباز سے حافظ شہباز تو اب نجم سیٹھی جو ہیں وہ زالہ دیر تک برقرار رہیں گے یا نہیں رہیں گے اس حوالے سے مزید اپنے رپورٹر سے بھی بات کریں گے لیکن آپ کو بتائیں کہ کچھ ایسی شخصیات سے رابطہ ہے گواننگ باڈی کے ممبرانز کا جو کہ عمران خان کے قریب ہیں اور وزیراعظم نے اس حوالے سے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا لیکن گواننگ باڈنگ عراقین کے وزیراعظم عمران خان کے قریبی شخصیات سے خفیہ رابطے ہوئے ہیں اور پیٹرن انچیفز کے حقامات پر عمل درامت کی یقین دہانی انہیں کروائی گئی ہے معاملہ کیا ہے آپ کو بتائیں گے تمام صورتحال یہ ہے کہ جب سے وزیراعظم نے منصف سنبھالا اس کے بعد سے نظم سیٹھی جو ہیں ان کی جو سیٹ ہے وہ بھی خطرے میں دکھائی دے رہی ہے چیرمن پی سی بی کی تبدیلی کا یہ معاملہ ہے ذرائقی مطابق پی سی بی گواننگ بورڈ کے عراقین کی اکثریت جو ہے وہ چیرمن نظم سیٹھی کے خلاف ہو چکی ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آیا ان کو ہٹایا جاتا ہے یا پھر نہیں اور ان کو اسی سیٹ پر جو ہے برقرار رکھا جاتا ہے یہ فیصلہ بہرحال امران خان نے کرنا ہے گواننگ بورڈ عراقین کے وزیراعظم امران خان کے قریبی شخصیات سے خفیہ رابطے بھی ہوئے ہیں اور گواننگ بورڈ عراقین نے پیٹر انچیف کے احکامات پر عمل درامت کی یقین دھیانی کرواتی ہے لیکن ابھی تک جو ہے نظم سیٹھی کا فیصلہ نہیں ہو سکا آیا وہ سیٹ پر برقرار رکھ پائیں گے اپنی یا بھی نہیں فیصلہ بہرحال امران خان نہیں کرنا ہے شہباز شریف ناب لاہور میں پیش ہو گئے ناب نے پاور ڈیولپمنٹ اور آشیانہ سکیم سکینڈل میں انہیں طلب کیا ہے آپ کو آگا کریں گے سابق وزیراعظم پجاب شہباز شریف جو کہ آج طلب کیے گئے تھے ناب لاہور میں وہ پیش ہو چکے ہیں یہ مناسب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لاہور ناب دفتر کے باہر کے جب سابق وزیراعظم پجاب شہباز شریف پیش ہوئے آج سب سے ہی جو ہے وہ ان کا انتظار کیا جا رہا تھا اور اب جو ہے شہباز شریف پیش ہو چکے ہیں ناب نے پاور ڈیولپمنٹ اور اس کے ساتھ ساتھ آشیانہ سکیم سکینڈل میں بھی ان کو طلب کیا ہے اور اب آپ کو بتائیں گے وزیراعظم پرس کانفرنس کر رہے ہیں شاہم حمد قرائشی صاحب کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ او آئی سی کو متحرک کریں اس سارے معاملے کے اوپر پھر یہ یورپی یونین لاؤز کی بھی سنگین خلاف ورزی ہے جو یورپی یونین کے ہیمن رائٹس لاؤز ہیں وہ کہتے ہیں کہ تمام مذاہب جو ہیں وہ محترم ہیں اور مذہبی آزادیہ حاصل ہیں یہ اس کے بالکل برخلاف ہے جو ہالنین میں عمل ہے اور پھر جب ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہالوکاست جیسے معاملے کے اوپر جہاں پر ایک جو مذہبی اس کے وابستہ ہے اس سے جذبات وابستہ ہے جب اس کے مجروع ہمیں کی اوپر یورپ کے کئی ملکوں میں سزائیں ہیں تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا بڑا جو مذہب ہے اس کے ماننے والوں کے جذبات کو اس طرح سے مجروع کیا جائے لہٰذا ہم سمجھتے ہیں پورے عوام کے جو جذبات ہیں کابینہ کے بھی وہی جذبات ہیں اور حکومت اس معاملے میں عوام کے مکمل جو رپیزنٹیشن ہے وہ کرے گی اس کے بعد آج جو اہم فیصلے ہوئے ہیں ان میں احتساب کا عمل بزرعظم اور کابینہ نے اپنے سے شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ تمام ایسٹس اساسے جو پہلے سے ڈکلیر ہیں ان کو دوبارہ کابینہ جو ہے وہ عوام کے سامنے رکھے گی اور ہر قسم کا جو عوامی اور قانونی احتساب ہے کابینہ اس کا سامنا کرے گی بزرعظم صاحب اس کا سامنا کریں گے اس کے ساتھ آج جو پرائی منسٹر صاحب کی آسٹریٹی مییز کی جو چل رہی ہے جو سادگی اور کفائت شواری کی جو مہم وہ چلا رہے ہیں اس کے زمن میں بھی فیصلے کیے گئے ہیں تمام کابینہ کے عراقین کا بینون ملک علاج کی سہولت واپس لے لی گئی ہے اور وہ اب سرکاری خرچے کے اوپر ملک علاج جو ہے وہ کسی وزیر کا نہیں ہو سکے گا اس کے ساتھ تمام بزرعظم ہاؤس جس طرح سے رات پرائی منسٹر صاحب نے اپنی تقریر کی تھی اور اس میں انہوں نے کچھ علانات کیے تھے اس میں ایک علان یہ تھا کہ جو بزرعظم ہاؤس کی اضافی گاڑیاں ہیں ان کو آکشن کیا جائے گا تو بزرعظم ہاؤس کی جو گاڑیاں ہیں ان کی آکشن کی مزدوری دیری گئی ہے اور پرنسپل سیکٹریٹو پرائی منسٹر جو ہیں وہ اس جمن میں اب تاریخ اور جو شرائط ہیں آکشن کے وہ آناؤنس کریں گے اٹھاسی کے قریب یہ ٹوٹل گاڑیاں ہیں ان میں ایسے جو ضروری نہیں ہیں ان کے علاوہ جو مہنگی ترین جو گاڑیاں ہیں ان کو آکشن کے لیے جو ہے وہ پیش کر دیا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ حکومت کی ملکیت میں جو عربوں روپے کی پراپرٹیز ہیں اس کے اوپر دو کمیٹیز کی تشکیل کی گئی ہے ایک ہیرٹیج کمیٹی جو ان امارات کو دیکھی گی جن کے ایک تاریخی اہمیت ہے وہ شفقت محمود صاحب اس کمیٹی کے صدرہ ہوں گے ہیرٹیج کے منسٹر بھی ہیں اور وہ کمیٹی جائزہ لے گی کہ یہ جو جیسے ہمارے جو گورنر ہاؤزز ہیں یا اس کے علاوہ جو باقی پراپرٹیز ہیں جن کے ایک تاریخی اہمیت ہے ان کو کس طرح سے استعمال کیا جائے کہ ان کی تاریخی اہمیت بھی متاثر نہ ہو لیکن وہ حکومت کا جو گورنرز یا ان کے زیر استعمال بھی نہ رہیں اور ان کو ایک جو ہے وہ منافع بخش معاملہ ان کا کیسے ہو سکتا ہے عوام کے فلا میں وہ کیسے جو ہے وہ جا سکتے ہیں اس کے ساتھ دوسری عمومی پراپرٹیز ہیں ایک ہیرٹیج پراپرٹیز ہیں تاریخی پراپرٹیز اور ایک عمومی پراپرٹیز ہیں جس میں آپ کو معلوم ہیں کمیشنرز کے گھر ہیں بہت بڑے بڑے ڈیپٹی کمیشنرز کے بہت بڑے بڑے گھر ہیں آئی جیز کے بہت بڑے بڑے گھر ہیں ان جو یہ پراپرٹیز ہیں ان کا جائزہ لینے کے لیے عمومی پراپرٹیز کا جائزہ لینے کے لیے جو عصد عمر صاحب کی زیر نگرانی ایک کمیٹی بنائی گئی ہے اس میں عبدالعزاد دوت صاحب بھی شامل ہوں گے خسرو بختیار صاحب شامل ہوں گے اور وہ ان پراپرٹیز کا جائزہ لیں گے اور پھر صوبوں سے ظاہرہ بہت ساری پراپرٹیز ہیں جو صوبوں کی ملکیت ہیں دو صوبے ہیں جہاں پہ براہ راست ہماری حکومت ہے وہاں پر ہم اپنی پولیسی خود انفوس بھی کریں گے اور جو دوسرے صوبے ہیں جس طرح سے آپ کو معلوم ہے آرٹیکل ایک سو انچاس کے تحت ہم دیریکشن ایشو کر سکتے ہیں اور امید یہی ہے کہ وہ صوبے بھی اسی وفاقی پولیسی کو فالو کریں گے اور غیر ضروری جو پراپرٹیز یا ڈیڈ پراپرٹیز جو ہیں ان کو ایک محصر لائے جائے گا عوام کی سہولت کی پراپرٹیز ہیں ایک ایسیہ ملک جس میں ہم سود ادا کرنے کے لئے کرزے لے رہے ہیں وہاں پہ نامناسب ہے کہ وہاں کے قابرین وہاں کی حکومتیں جو ہیں وہ اس طرح سے اربعہ روپے کی پراپرٹیز میں اور محلات میں رہے اسی بات کو آگے بڑھا کر ان کو لائے جائے گا کہ ان کو آپ ایک منافق بخش پراپرٹیز بنائیں اس کے ساتھ ساتھ یہ صرف میں واضح کر دوں کہ ان پراپرٹیز میں جو لور لیول کے اوپر خصوصا جو نچلے درجے میں ملازمین ہیں ان کو ہرگز نوکریوں سے نہیں نکالا جا رہا ان کی جو نوکریوں ہیں ان کو پیزور کیا جائے گا اور اس کے مطابق جو ہے ان کو آگے مختلف جگہوں کے اوپر کھپایا جائے گا تاکہ ان کو بھی ان کی جو معاشی ان کو کوئی مقصان جو ہے وہ نہ پہنچے اسی طرح سے وزیراعظم صاحب نے آج فوری طور کے اوپر وزرا اور جو بیورکریٹس ہیں ان کے بیرون ملک دوروں کو محدود کرنے کا اور بالکل بیان کرنے کا حکم دیا ہے خود بھی وزیراعظم صاحب کامزگام اگلے تین مہینے کوئی غیر ملک کی دورہ کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے انلیس کہ کوئی بہت پرابلم ہو یا مجبوری ہو اس کے علاوہ شاہ محمود قریشی صاحب ہی جو بیرون ملک جو اس وقت ہماری خارجہ امور کی معاملات ہیں اس میں شاہ محمود قریشی صاحب ہی بیرون ملک سفر کریں گے اور پرائم منسٹر صاحب اور باقی وزراء جو ہیں ان کو ریسٹرین کیا گیا ہے کہ وہ سرکاری خرچے کے اوپر باہر نہ جائیں ونسٹری اور وارٹر کو کہا گیا ہے کہ وہ بھاشا ڈیم سمیق جو باقی ریزروز ہیں ان کے اوپر اپنی ریپورٹ جو ہے وہ پیش کرے اور جس طرح سے پرائم منسٹر صاحب نے رات کو اپنی تقریر میں جو بات کی تھی وارٹر ریزروز کے حوالے سے اس کو آگے لے کے بڑھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اب اور جو چند اہم فیصلے ہیں ان کی طرف میں آتا ہوں یہ جو سارے معاملات ہیں ہم نے خود سے شروع کی ہیں اعتصاب کا عمل بھی خود سے شروع کیا ہے آسٹیریٹی کا جو معاملہ ہے وہ بھی خود شروع کیا ہے اور اعتصاب کی عمل سے ہماری جو کمیٹمنٹ ہے وہ بلا شک و شبہ ہے اور کرپشن جو کا خاتمہ تحریک انصاف کی حکومت کا ایک اہم حصہ رہا ہے اسی بات کے مدنظر آج فیصلہ کیا ہے کابینا نے کہ نواز شریف صاحب ان کی صاحب زادی مریم نواز شریف جو ابھی جیل میں ہیں لیکن ان کی اپیل اس وقت جو ہے وہ ہائی کورٹ میں ہیں ان کے نام ایکزٹ کنٹرول لسٹ کے اوپر ڈالے جائیں گے اسحاق دار حسن نواز شریف اور حسین نواز شریف یہ پاکستان کے فرار مجرم ہیں اور ضروری ہے کہ ان کو واپس لائے جائے تاکہ وہ احتصاب کا عمل کا سامنا کریں عدالت میں پیش ہوں اور اپنے جو تمام ان کے دفعہ میں جو چیزیں ہیں وہ اپنی آکے عدالت میں پیش کریں ریڈ وارنٹس سلسلے میں پہلے ہی جاری کیا جا چکے ہیں وزارت قانون اور انٹریئر منسٹری کو کہا گیا ہے کہ ان وارنٹس کے اوپر عمل درامت کو یقینی بنایا جائیں اور جلد از جلد تینوں جو ملزم ہیں ان کو پاکستان واپس لا کے عدالت کے سامنے پیش کیا جائے اسی زمن میں ایون فیل پراپرٹیز جو مشہور ہیں آپ کو معلوم ہے پینامہ پیپرز میں جن پراپرٹیز کا ذکر آیا تھا یہ پراپرٹیز ایون فیل پراپرٹیز کے نام سے جانی جاتی ہیں یہ پراپرٹیز پاکستان کے عوام کی ملکیت اور آج کبھی نہ نے وزارت قانون کو یہ ہدایت دی ہے کہ وہ ان جائدادوں کی اٹیچمنٹ کے لیے برطانیہ کی عدالت سے رجوع کرے اور اس کے بعد یہ پراپرٹیز جو ہیں ان کا جو پیسہ ہے وہ پاکستان لائے جائے ایک اہم ترین فیصلہ جو آج کی کابینہ میں کابینہ کے اجلاس میں ہوا اور کل جس کا تذکرہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے اپنی تقریر میں بھی کیا تھا اس فیصلے میں کے مطابق ایک ٹاسک فورس بنائی گئی ہے شہزاد اکبر صاحب کو جو ایک نیپ کے وکیل ہیں اکاؤنٹیبیلیٹی کے اوپر وہ دسترس رکھتے ہیں اعتصاب کے قوانین کے اوپر ان کی دسترس ہے ان کو سپیشل ایسسٹنٹ پرائم منسٹر آن اکاؤنٹیبیلیٹی مقرر کیا گیا ہے اعتصاب کے اوپر ان کو پرائم منسٹر صاحب کا خصوصی معاون خصوصی مقرر کیا گیا ہے اور ان کی نگرانی ان کی نگرانی میں ایک ٹاسک فورس بنائی گئی ہے اور اس ٹاسک فورس کا مقصد یہ ہے کہ وہ بینون ملک غیر قانونی طور کے اوپر جو اساسے بنائے گئے ہیں ان کو پاکستان واپس لانے کا عمل شروع کرے اور اس ٹاسک فورس میں جو لوگ شامل ہیں ان میں ایف آئی اے نیاب سٹیٹ بینک اور پاکستان ایس ای سی پی ایف بی آر اس کے ساتھ لاو منسٹری اور فورن منسٹری کے لیپیزنٹیٹیب شامل ہوں گے اور اس کے ساتھ کسی بھی اور انڈیویجوال یا ایجنسی کو یہ ٹاسک فورس اپنے ساتھ شامل کر پائے گی اور یہ جو ٹاسک فورس ہے اس کو یہ کام سنپا گیا ہے کہ یہ فوری طور کے اوپر ایک پیزنٹیشن دے گی اور یہ تمام جو پیسہ جو پاکستانیوں کا وہ پیسہ جو باہر پڑا ہوا ہے اس کو واپس لانے میں اپنا کردار ادا کرے یہ وہ چند اہم فیصلے ہیں جو آج کی کابینہ کے اجلاس میں کیے گئے ہیں اور انشاءاللہ ان کے اوپر فوری طور پر احمد درام شکریہ اس کو قید ضروری پر آگیا تھا اس کے خاتفے کا اعلان کیا تھا یہ قید کہ اضافت اضافت کیا ہوگا کیا کرتے جائے گا اور دوسرا آپ تو سادسی بھی بات کر رہے ہیں عیقان خان صاحب نے قلب قدیل میں کہا اور آج صبح نواز شریف صاحب نے اضافت بھی چیک ان کے موجود رکھنی جیس کو سادس اچھے کرتے ہیں اس کے بالے میں کہا دیں کہ آپ نظر پر لانے کوش کریں سبلی بینری لے دی گیا آپ کبھی دو آفیس دیں جی پہلی بات تو یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے جو چیکس کی بات کی ہے اگر ان کا انکم ٹیکس دیکھا جائے تو وہ تو یہ خرچہ دینے کے اہلی رجٹ میں ریفلیکٹڈ ہے اور کیا خرچ ہو رہا ہے کتنا خرچ ہو رہا ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے اور آمن نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے چھے کروڑ سے زیادہ رقم جو ہے وہ صرف وزیراعظم ہاؤس کے اوپر خرچ ہوئی ہے اور اگر ہم پنجاب میں چلے جائیں گے وہ تو پھر معاملہ بلینز میں چلا جائے گا اگر نواز شریف صاحب یہ خرچ اگر اب بھی لینا چاہتے ہیں تو ہم تمام حساب ان کو بجوا دیتے ہیں اگر نواز شریف اور ان کی فیملی وہ خرچ دینا چاہئے اپنے چار سالوں کا تو ظاہر ہے یہ تو بڑی وزارت اطلاق ابھی تو ہے ابھی دیکھتے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ جو پاکستان کے ایک ایشو ہے ہارا میں جو خاکے بن رہے ہیں اس سوالے سے مٹی اپنے بڑھتا جا رہا پرائم سوال نے تقریب کی وزیر ارسان نے تقریب کی ان دونوں میں اس اشوز کے مطلب کوئی بات نہیں لیکن بہت اچھا آپ نے اگری کر دی اس کے دو میری بات کے دو اس پسٹ نمبر بان کیا آگے جو پرائم ملیسٹر اگر اس میں انواب نہیں ہوتے وہ خارجہ بنسٹری اس میں انواب نہیں ہوتی کیا یہ مسئلہ کنٹرول ہو بائے گا نمبر دو کیا ہماری عوام کو اس کے مطلب پر آپ یا مزارت خارجہ پہلے سب بتائیے چند ماں قبل پی ٹی آئی نے دیجٹر میڈیا پالیسی آگانس کی تھی تو کیا آپ کوئی پالیسی دار رہی ہے کوئی نئی پالیسی کا سپلیمنٹری بھی لیلے سب کہ وزارت اطلاعات انشیات میں مختلف جو ادارے ان میں سیاسی کچھ لوگ لگائے گئے تھے سیاسی بنیاد کیا انہیں اٹھانے کا رادہ رکھتے ہیں یا پہلی بار تو یہ ہے کہ انفرمیشن گروپ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بڑا نظرانباز کیا گیا ہے ماضی میں اور انفرمیشن گروپ جو ہے اس کو بہت سارا جو اس کا حق ہے وہ نہیں ملا اور بلکل آپ نے درست بات کی ہے سیاسی تقرریاں کی گئی ہیں ہمارے دور میں انشاءاللہ آپ کو سیاسی تقرریاں نہیں ملے گی اور ہم انکریج کریں گے کہ جو ہمارا انفرمیشن گروپ ہے اس کی کپیسٹی بیلنگ بھی ہو اور اس میں میں یہ سمجھ تا ہوں کہ کئی ایسے ادارے ہیں جو بلکل نگلیکٹڈ ہیں جن کو بحال کرنے کی ضرورت ہے انفرمیشن کا ایک پورا اس کو ری سٹرکچر کرنے کی ضرورت ہے اور چونکہ آج تو قابینا کے معاملات کے بریفنگ کا معاملہ ہے میں یہی محدود رہنا چاہتا ہوں لیکن انشاءاللہ میں جلدی آپ کو میرا آئیڈیا ہے انفرمیشن کو منسٹری کو کیسے ری ویمپ کرنا ہے اس کے اوپر انشاءاللہ ماتشو اچھا اس طرح بتے مسئلہ یہ اور ہے ایک مائی کدھر بھی تو دی نا پھر وہ ایک سوال میں جواب دے رہے یہ ٹاؤ مازی جلے گا اس وزیر اطلاعات فواد چوتری اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں اور صحافیوں کے سوالوں کے جواب دے رہے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ بڑے بڑے علانات کیے گئے ہیں ساتھ ساتھ اور فیصلے بھی کیے گئے ہیں جو کہ انہوں نے بتایا بریسٹر شہداد اکبر کو وزیراعظم کے موپن خصوصی برائے نئے تائینات کر دیا گیا اس کے ساتھ پینامہ پیپرز میں ظاہر جائدادوں کے لیے برطانوی عدالت سے رجوع بھی کیا جائے گا اور نواز شریف مریم نواز کیابنٹ آئیٹ صفدر کا نام ایس میں ڈالنے پہلی بات یہ ہے کہ جو آپ نے فرمایا ہے صدارتی انتخابات کے معاملے کے اوپر پاکستان طریقہ انصاف کی اکثریت پاکستان طریقہ انصاف کی اس وقت دو صوبوں میں اپنی حکومت ہے تیسرے صوبے میں مخلوط حکومت ہے اور ہم الحمدلللہ کمفورٹیبل ہیں صدارتی الیکشن جیتنے اپنے جو آپ کے ہوتے ہیں پرانے تعلق والے ہوتے ہیں دوست ہوتے ہیں ایک آپ کے آفیس لہدہ بھی تو آپ کے رشتے ہیں نا یہ ایک منہ سوال عزیم بھائی چلے عزیم بھائی جی عزیم صدیقی خیبر جی بھی سے فباد بھائی پوچھنا یہ تھا کہ یقینی طور پر رات لیکن عمامی تاثر عمومی طور پہ یہ ہے کہ آج تک جتنے حکمران آئے ہیں پہلے دو جار دس دنوں میں اسی قسم کی تقاری ہوئی ہے اعلانات ہوئی ہے کیا آپ کی حکومت سنجیدہ ہے ان اقدامات کو عملی جمعہ پہلانے آپ بھی یہی ہیں ہم بھی یہی ہیں اگر نہ کریں تنقید کے لئے تین مہینے بعد انشاء گیا اس محف میں آپ وزیر ہیں اس کو کس مدر سے دیکھتے ہیں کیا جو حق کل آپ مانگ رہے تھے چھاترشن کبھی نہیں پہلی بار تو یہ کہیں وطعز منتشا وطعز منتشا اور ظاہر اللہ کی ازاد ہے اور بلکل آپ کی بات در پہلے تو آج میں پی ٹی وی کے اوپر ہدایت کی ہے صبح وزیر اطلاعات وزیر چوتھرے اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں سوالوں کے جواب دے رہے ہیں انہوں نے کہا کہ وزیاد اطلاعات میں سیاسی بھرتیاں بلکل بھی نہیں ہوں گی اور تین ماہ بعد جو ہے وہ تنقید کا وقت شروع ہوگا ابھی تین ماہ تک ہم اپنا کام کر گا یا کوئی ایسا دون کو برا بنا جائے لہٰذا میں نے پی ٹی وی کو یہ کہی ہے کہ وہ کریں دوسرا جو یہاں کے جو رولز ہیں اس کے مطابق اگر اپوزیشن چاہے گی اس کو استعمال کرنا وہ یقیناً استعمال کر سکی جنرل سمدی یہ بنا فواد چودری اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ تین ماہ دے دیں پھر تنقید کر رہے ہیں بڑے سرکاری رہش گاؤں کے ملازمین کو فارغ نہیں کیا جائے گا جی بلکل درست درست جو کامینت مصور دی ہے اس سلسلے میں اس سلسلے نے ایک فاقی مزیر اطلاع آئے ہیں تکلی ان کا جو بزن ہے وہ افباری مالکان اور جینرل کے مالکان تو پڑھتے ہیں تو آپ انتہائی سطح سے اوپر آئے ہیں اور امیسٹر عمران خان نے امیسی انقلاب بلکل آپ کی بات درست ہے جہاں تک کارکن صحافیوں کے مفادات کا تعلق ہے وہ انشاءاللہ جس طرح رات کو بھی عمران خان صاحب نے یہ کر وزیر اطلاع فواد چودری اس وقت اسلام باد میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور سواروں کے جواب دے رہے ہیں انہوں نے کہا بڑی سرکاری رہائش گاہوں کے برازمین کو فارغ نہیں کریں گے جبکہ ہمارے جو ریپورٹرز ہیں جتنا ان کا سخت کام ہے جتنا ان کا بڑا کام ہے اس کے مقابلے میں ہم یہ دیکھتے ہیں یہ مارکٹ فورسز کو انفرنس نہیں کرنا چاہ رہا لیکن بارال رولز انڈ ریگولیشن وہی ہونے بزیر اطلاع فواد چودری اس وقت تھے اسلام باد میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں انہوں نے کہا وزاعت اطلاع میں سیاسی بھرتیاں ہم نہیں کریں اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا مریم نواز ان کو بھی ایسیل میں ڈال دیا گیا ہے اس کے لئے فیصلے کر لئے گئے ہیں جبکہ حسن اور حسین نواز کو واپس لائے جائے گا اس کے ساتھ ایون فیلڈ کو اٹیس کرنی کیلئے بھی حکومت کے ساتھ بردانی حکومت رابطہ کرے کی فواد چودری اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ تین ماہ کا وقت دے دیں اس کے بعد تنقید کا وقت بھی شروع ہو جائے گا آسف علی رکی دیو آسف علی رکی دیو جہاں تک ہر تمام حلقوں میں جو حلقی حامل خالی کی ہیں وہاں پہ انشاءاللہ پاکستان طریقے انصاف اپنے کینی لیٹ دے گی دمی لیکشن ہم بہت لکے سے لڑیں گے اور کوئی کسی کسان موارا اس طرح کی اس طرح کا رشتہ نہیں ہے انشاءاللہ تعالی یہ اب عید کے فوراں بعد جو پالیمانی پارٹی ہے پالیمانی ہماری پارٹی ہے وہ اس کا چکہ پارٹی ہے جو آپ نے ابھی اینانس کیا ہے اس طرح سے پالیسی ہوگی کسا پالیس اور باقی معاملات کی اور دوسرا ہے کہ کوئی بھی شخص بزنس جب وزیر اطلاف آواز چوتھری اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں انہوں نے کہا کبھائی کے مطابق آپوزیشن پی آئی ٹی کا پلیٹ فارم بھی استعمال کر سکتی ہے پریس انفرومیشن دیپارمنٹ کا جو پلیٹ فارم ہے وہ بھی آپوزیشن استعمال کر سکتی ہے انہوں نے کہ تین ماہ دے دیں اس کے بعد تنقید بھی کر لیجئے گا بڑی سرکاری رہیش گاؤں کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ملازمین کو ہم فارق نہیں کریں گے جبکہ ان کو کہیں اور دیپارمنٹ میں ایڈجسٹ کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ پی آئی ڈی کا جو پلیٹ فارم ہے وہ آپوزیشن بہتسانی استعمال کر سکتی ہے اس کے لیے ریکویس دیں اور یہ فورم آپوزیشن ہو سکتا ہے انہوں نے ساتھ سو روپے آپ نے پاس سے دیتے ہیں اور دوسری بات جو آپ نے کی ہے کہ بزنس میں خیبر پر میں کانفرس کا لول آ چکے اگر آپ کا کانفرکٹ ہے آپ بزنس نہیں کرتے وہی انشاءاللہ آ وفاق کی انشاءاللہ آ وفاق کی اوپر بھی آئے گا اور اسی طرح سے جو ویسل بروڑ ایکٹ اور جو دوسرے ایکٹس ہیں وہ بھی رہیں گے ایک اگر بڑی دیو سے جس کے اوپر آپ کی گورنمنٹ کا فوکرس ہے یہ ایک اکاونٹیبیلیٹی ہے اور دوسرا آسٹریٹی میں ہی ہے کچھ اکسا پہلے پسلی گورنمنٹ رہے ایک ایک اپنی اپنی گاڑیزیشن پالیسی لے کیا ہے تھی کہ اپنی گاڑیز مارک کریں گے لاغتی دلسرکاری گاڑیز مجھ پاس نہیں ہوگی لیکن بہت بہت یہ بھی ہی ہیں سیکرٹیز کے باتی نیچے نتا آسٹر آسٹر صاحب میں گاڑیز رکھتی ہیں اور یہ بہت بڑا کنسرم ہے بیوروکریسی کے اندر ہی بہت 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 اس کے اوپر بھی کیا آپ نے فوکس کیا اس پالیسی کو سوہل ڈاکٹر عشرت حسین صاحب کی نگرانی ایک پوری ایک بنائی گئی ہے جس کا مقصد یہ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو اگر ہم یہ سہولیات یا پرکس بیوروکریسی سے یا باقیوں لوگوں سے واپس لیتے ہیں تو اس کو کیسے دیکھیں آپ نے ایک بیلنس کرنا ہے آپ نے یہ بھی نہیں کرنا کہ آپ ڈی ایم جی آفیسرز کو یا باقی جو ہمارے سارے گورنمنٹ آفیسرز ہیں کہ آپ اس معاملے کو بیلنس آؤٹ کریں ایک طرف یہ ہے کہ ایک غیر ضروری عوامی پیسہ بھی خرچنا ہو اور دوسری طرف یہ ہے کہ ہمارے جو ٹیلنٹ ہے ہمارے جو اچھے لوگ ہیں وہ گورنمنٹ میں بھی رہے تو ایک بیلنس کرنا ہے عشرت حسین صاحب میرے بہت قریب بیٹھے ہیں بات ہی نہیں کر لیں جی جی مہت صاحب جنگیترین سب کوئی پروٹوکل نہیں ان کی اگر اپنی ذاتی گاڑی فیڈرل کورنمنٹ کی کوئی گاڑی کسی کے ساتھ نہیں میں چیک کر لوں گا لیکن ترین صاحب نے کبھی بھی پروٹوکل نہیں سکتے شکیل وہ ان کا پھر ہو جائے گا جی سب سے پہلی بات جی 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 ساتھ 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 دیکھیں سب سے پہلے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ دو گاڑیاں وزیراعظم صاحب اناؤس کریں گے اور کیبنٹ جو ہے اس کو ایک ایک گاڑی دی گئی ہے سو جتنا وزیراعظم صاحب نے اپنے اوپر اپلائے کیا ہے اس سے زیادہ ایک جو ہے وہ دوسرا ان کے اوپر اپلائے کیا گیا ہے اس وقت آپ کو بتاتے چلے وزیراعظم صاحب آباس چوتھرے اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ پی آئی ٹی کا پلیٹ فارم بھی استعمال کر سکتی ہے پی ٹی وی بھی استعمال کر سکتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ مشرف کے معاملے پر قابیرہ میں ابھی تک کوئی گفتگو نہیں ہوئی ہے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ وزیراعظم عمران خان جو ہیں وہ دو گاڑی استعمال کریں گے جبکہ جو وزراء ہیں وہ ایک ایک گاڑی استعمال کر سکیں گے اس کے ساتھ ساتھ پروٹوکولز میں کمی کی جائے گی آسٹریٹی مییز جو ہیں وہ لیے جائیں گے اس کے لیے ٹاسک فورس بھی بنا دی گئی ہے اس کے اوپر پہلے ہی شاہ محمود قریشی صاحب کو اور ڈاکٹر شریف مزاری کو جو ہے وہ عمران خان صاحب نے وزیراعظم صاحب نے یہ احکامات دے دی ہیں اور انشاءاللہ تعالی اس کے اوپر ایک کمپریہنسیف جو جہاں جہاں پر پاکستان سے باہر لوگ جہاں جہاں پر تکلیف میں ہیں ہم نے احساس یہ دلانا ہے جو عمران خان صاحب کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ جو لوگ پاکستان کے باہر ہیں وہ خود کو بے آسرہ بے سہارہ نہ سمجھیں وہ سمجھیں کہ حکومت ان کے پیچھے گھڑی ہے وہ یہ سمجھیں سفارت خانے ان کے پیچھے گھڑے ہیں خواہ چودری اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں پی آئی ٹی ڈیپارٹمنٹ میں اور اس کے ساتھ ساتھوں نگاہ کے مشرف کے معاملے پر عبیدہ قابیرہ میں کوئی گفتگو نہیں ہوئی پاکستان اوورسیز پاکستانیز کے جو مفادات ہیں خصوصا وہ اوورسیز پاکستانیز جو جیلوں میں ہیں یا جن کو مدد کی ضرورت ہے اور ان کو وہ مدد نہیں کر پا رہے وہ آفیسرز اگلے دن وہاں پہ نہیں ہوں وزیر اطلاع فواہ چودری اس وقت اسلامباد میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ آئیت کے مطابق اپوزیشن جو ہے وہ پی ٹی وی کا پلیٹ فارم بھی استعمال کر سکتی ہے اور کنگوشن کا لیت کرتی ہے جہاں انہوں نے کہیں کہ فورن پولیسی کے اوپر اگر ہم عبنان خان صاحب کی تقریر تھی ایک گھنٹہ دس منٹ کی اور اس پر بھی یہ تنقید ابھی آتی ہے کہ بہت لمبی تقریر تھی اگر آپ یہ کہیں کہ ہم بارہ گھنٹے بیٹھ جائیں مزیر اعظم جو انہوں نے ایک فورن پولیسی کا بڑا زابیہ دے دیا ہے اس زابیہ کے مطابق اس میں تمام وہ اشوز جن کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں وہ شامل ہیں اور انشاءاللہ جب آگے آپ دیکھیں گے جب شاہ محمود قریشی صاحب وزر خارجہ ان معاملات کو لے کے آگے بڑھیں گے ہماری جو خارجہ پولیسی کی جو بنیاد ہے وہ آج صبح جس طرح سے شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی اپنے ایکسپلین کی لیکن جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو نواز شریف صاحب کی اور ہماری پولیسی میں یہ فرق ہے کہ ہماری جو خارجہ پولیسی ہے وہ ریاست سے ریاست کے درمیان ہے ان کی خارجہ پولیسی نواز شریف اور پرسنیلٹیز کے درمیان تھی نواز شریف نرندر مودی نواز شریف سو اینڈ سو نواز شریف سو ہماری نہیں ہے ہماری پاکستان اور ہندوستان کے تعلقات کی بات ہوگی پاکستان اور چائنہ کے تعلقات کی بات ہوگی انڈیویجول بیسٹ فورن پولیسی ہماری نہیں ہے دیکھیں ہم عمران خان صاحب نے جو گفتگو بھی کی تھی نارندر مودی صاحب سے اس میں بڑا واضح طور کے اوپر انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ ایک قدم بڑھیں گے ہم دو قدم بڑھیں گے سو کشمیر سمیت اگر تمام معاملات کے اوپر اگر وہ ڈائلوگ کے اوپر آنا چاہتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ہماری طرف سے تو پہلے ہی عمران پرائم منسٹر صاحب کی آفر موجود ہے سو ہم ہندوستان سے باقی ممالک سے جو تعلقات چاہتے ہیں وہ رات کو بھی پرائم منسٹر صاحب کی تو وزیر اطلاع تھوات شاہدری اپنی پہلی پریس کانفرنس وزارت سنبھالنے کے بات کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ منی لانڈرنگ اور کفائد شواری جو ہے وہ اس حکومت کا سب سے پہلا فریضہ ہوگا اور اس پہ ہی پائرارٹی دی جائے گی اور عوام کی لوٹی دولت باپس لائے جائے گی اس بولٹن سے اب تک کے لئے اٹھتا ہے